بہت سپائسی دھومے دار اسموکی تکہ بریانی میں نے آج بنائی ہے تو اس کی ریسپی آپ سے شیئر کرتی ہوں تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں آپ لوگ کی دعائیں ہیں میں نے لیے 1.5 کلو چکن اور یہ لیا ہے چکنتکہ جس میں میں لگا رہی ہوں کٹس اس طرح چکن کی میرینیشن اچھے سے ہو جائے گی اور اب ہم چکن پہ سرکا لگا دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے اس کے بعد ہم چکن کو واش کر لیں گے اور اس پہ سارے مسالے لگا دیں گے تو آدھے گھنٹے کے بعد میں نے چکن کو واش کر لیا تھا اور اب ہم اس میں 2 ٹی بل سپون لہسنادھ رکھ کے پیسٹ کے ڈالیں گے 1 ٹی بل سپون بھر کے ڈالیں گے ہم اس میں پیسی ہوئی لال مرچ 1 ٹی بل سپون ڈالیں گے اس میں ہم دھنیے پاوڈر کا ہاف تی سپون ڈالیں گے اس میں ہلدی پاوڈر کا ون ٹی سپون ڈالیں گے ہم اس میں بھنا ہوا زیرا پاورڈر ون ٹی سپون ڈالیں گے ہم اس میں نمک اور ون این ہاف ٹی سپون ڈالیں گے ہم اس میں گرم مسالے پاورڈر کا اور ون ٹی بل اسپون ڈالیں گے ہم اس میں تندوری مسالہ آپ کو اسے بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں میں نے جسٹ فلیور کیلئے یوز کیا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ دو یا دو سے زیادہ بھی ٹی بل اسپون اس میں ڈال سکتے ہیں تندوری مسالے کا یا ٹکے مسالے کا میں کیونکہ گھر کے مسالوں سے چکن ٹک کا بریانی بنا رہی ہوں اس لئے میں نے گھر کے مسالے ہی یوز کیے ہیں اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے فائف ٹی بل اسپون دہی اب ہم اس کی اچھی طرح سے مکسنگ کر لیتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے مسالے آپس میں مکس ہو جائیں اور چکن کی میرینیشن ہو جائیں مسالے اور چکن آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے میری نیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اوور نائٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اور اب ہم رائز بوائل کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پانی بوائل کر لیا ہے جس میں میں نے چند ہری مرچے ڈالی ہیں ایک ٹیبل اسپون بھر کے آئل کا ڈالا ہے اور حضب زورت میں نے نمک کا ڈالا ہے ہرا دنیا بھی میں نے ڈال دیا ہے اور اب میں اس میں رائز ڈال دوں گی رائز کو میں نے دو گھنٹے پہلے بھگو کر رکھ دیے تھے رائز ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اور اب ہم بریانی کا مسالہ بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اوئل لیا ہے اس میں ثابت کر مسالہ ڈالا ہے جس میں میں نے دو دار چینی کے ٹکڑے ڈالے ہیں سات آٹھ لونگے ڈالی ہیں اور دس سے بارہ دانے میں نے کالی مچکے بھی ڈال دیے ہیں دو دیس پات کے پتے ڈالے ہیں تھوڑا سا ہی یہ کڑکڑانے لگا تو میں نے اس میں پیاس ڈال دیے اور پیاس کو میں گولڈن براؤن کر لوں گی اس کے بعد ہم پیاس کو نکال لیں گے پیاس کو ہم آئل سے سیپرٹ کر لیں گے اور پیاس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اب اس آئل میں ہم ٹو ٹیبل سپون لیسن ادرک کی پیس کے ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا ہی ہم سوتھے کریں گے بریانی میں لیسن ادرک کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے میں نے چکن کی میری نیشن میں بھی یوز کیا ہے آپ ون ٹیبل سپون بھی لیسن ادرک کا پیسٹ اس پر ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے سات ادرک ٹیمارٹر بھی کٹ کے ڈال دیے ہیں اور تھوڑا سا ہی ہم اس کو سوفٹ کریں گے اور اب اس میں ٹو ٹیبل سپون میں ہری میچوں کے پیسٹ کے ڈال دوں گی اور ایک پاو میں نے اس میں دہی کا ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے اس میں کٹی ہوئی لان میچ کا ڈالا ہے ون ٹیبل سپون میں نے اس میں دھنیا پاورڈر کا ڈالا ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے اس میں پیسوہ گرم مسالہ ڈالا ہے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں چائفل جویتری کا پاورڈر ڈالا ہے اور حضب زورت میں نے اس میں نمک ڈالا ہے نمک کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ ہم نے تین دفعہ نمک کا یوز کیا ہے ایک ہم نے میری نیشن میں ڈالا ہے اور اب اس مسالے میں ڈالا ہے اور ہم نے رائس میں بھی نمک ڈالا ہے تو مسالہ تھوڑا سا ہی میں نے بھونا ہے اور اس میں میری نیشن کیو ہی چکن ڈال دوں گی میں اور تیز آنچ پر ہم نے اس کو بھون لینا ہے تاکہ دہی اور ٹرماتر کا پانی جلدی خوشک ہو جائے کیونکہ چکن ہمیں بہت زیادہ ٹینڈر نہیں کرنی ہے ہم نے اس پہ دم بھی لگانا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بریانی کا مسالہ اچھی طرح سے بھون رہا ہے آپ چاہیں تو میری نیشن کیو ہی چکن کو مسالے کے ساتھ بھون سکتے ہیں اور سیپریٹ بھی اس کو فرائے کر سکتے ہیں تو میں نے آپ کو دونوں طریقوں سے بتایا ہے اور ایک چکن تکے کا پیس میں نے الگ سے فرائے کیا ہے تاکہ میں آپ کو یہ طریقہ بھی بتا سکوں اور یہاں پہ میں نے باقی چکن مسالے کے ساتھ فرائے کر لی ہے چکن تکے کو میں نے الگ سے فرائے کیا ہے تاکہ چکن تکے کی بریانی کا لکھ اچھا آئے اور ہمیں پروفیشنل بریانی لگے کیونکہ یہ پریزنٹیشن میں بہت اچھا لگے گا تو یہاں پر چکن ہماری بھون چکی ہے بریانی کے مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب ہم ہاف مسالہ سپرٹ کر لیں گے کیونکہ ہم نے رائس کے اوپر مسالے کو دم لگانا ہے چکن تکہ سموکی بریانی کو ہم نے ٹرک سے بنانا ہے آپ ویڈیو کو اسکپ نہیں کیجئے گا ورنہ آپ کوئی بھی سٹیپ مس کر دیں گے اور اب ہم اس میں بوائل رائس ڈال دیں گے رائس کو میں نے سیونٹی پرسن کوک کر لیا تھا اور اب ہم اس پر فرائے اونین بھی ڈال دیں گے اور کٹا ہوا ہرہ دھنیا بھی ڈال دیں گے کٹا ہوا پودینہ بھی ڈال دیں گے اور اب ہم اس میں لیمن سلائس بھی کٹ کر ڈال دیں گے ایک لیئر ہماری کمپٹیٹ ہو چکی ہے اب ہم دوسری لیئر رائس کی لگا دیتے ہیں تو ہم نے باقی کے بوائل رائز بھی اس میں ڈال دیئے ہیں اور اب ہم اس پر بریانی مسالہ ڈال دیں گے جو ہم نے سیپریٹ کیا تھا مسالہ ہم نے ڈال دیا ہے اب ہم اس پر فرائے اونین ڈال دیں گے کٹا ہوا ہرہ دھنیا بھی ڈال دیں گے کٹا ہوا پودینہ بھی ڈال دیں گے اور لیمن سلائس ڈال دیں گے اور یہاں پر چکن تکہ بھی فرائے ہو چکا ہے ہم نے بہت زیادہ اس کو ٹینڈر نہیں کیا ہے کیونکہ ہم نے دم پہ لگانا ہے اس میں بھی چکن ہمارا ٹینڈر ہو جائے گا اب ہم اس میں فوٹ کلر ڈال دیتے ہیں اور اب ہم کسی بھی سپون کی ہیلپ سے رائز میں ہول کر دیں گے تاکہ اچھی طرح سے اس ٹیم نیچے سے اوپر کے رائز میں بھی لگ جائے اور چاول ایک جیسے ہی دم لگ جائے بریانی دم کے لیے بلکل ریڈی ہے اور اب ہم اس پر چکن تکہ بھی رکھ دیتے ہیں چکن تکے کو ہم نے سیونٹی پرسنٹ کوک کیا ہے اور باقی چکن تکہ دم بریانی میں ہی اچھے سے کوک ہو جائے گا اور اب چکن تکے بریانی کا ہم لاسٹ اور امپورٹنٹ سٹپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں جس کے بغیر چکن تکہ بریانی انکمپلیٹ ہے اور بلکل بھی ہمیں مزہ نہیں آئے گا کہ یہ چکن تکہ بریانی ہے تو ہم اس کو چار کول کر لیتے ہیں سات سے آٹھ منٹ کے لیے میں نے اس کو چار کول کیا ہے اور میں نے اس کو کور کر دیا ہے سات منٹ کے بعد ہم اس چار کول کو نکال لیں گے اور پچیس منٹ کے لیے بریانی کو اچھا سا دم لگا دیں گے پچیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم بریانی کو چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت دھوئے دار ہماری سموکی چکن تکہ بریانی ریڈی ہو چکی ہے اور اس کا چاول بھی بہت اچھا کھلا کھلا سا دم لگا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لک بھی ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے یقینا جو جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کو ضرور بھوک لگ رہی ہوگی اس کا دل چاہ رہا ہوگا کس طریقے سے بھی ہم اس بریانی کو ٹیسٹ کر لیں پر ایسا ممکن نہیں ہے اگر میرے بس میں ہوتا میں سب کو یہ چکن تکہ سموکی بریانی ضرور کھلاتی لیکن میں نے کچھ لوگوں کو یہ بریانی ٹیسٹ بھی کروائی ہے تو ان کے کمنٹس آئیں گے آپ ضرور دیکھئے گا ضرور پڑھئے گا کہ کتنے مزیدار سی میں نے یہ چکن تکہ سموکی بریانی ریڈی کی ہے تو اب ہم اس کو ایک پلیٹر میں ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور آپ دیکھیں کتنا اس کا زبردست لک ہے کتنا پیارا بریانی کا کلر بھی آیا ہے چکن تکہ بریانی میں تھوڑی سی محنت ہے اس کے سٹیپ کچھ ڈیفرنٹ ہے جو ہم نارمل چکن بریانی بناتے ہیں لیکن بنتی بہت مزیدار ہے بہت ٹیسٹ فل ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اسپیشلی دعوت میں اس کو ضرور بنائیے گا بہت آپ کے گیس پسند کریں گے اس بریانی کو اور مجھے کمنٹس باکس میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی فیڈ پیک بھی دیجئے گا میرے چیل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور ویڈیو کو میری ریسیپیز کو اپنے گروپ میں شیئر بھی کیجئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فائنل لک ماشاءاللہ بہت اچھی بہت مزیدار ہماری چکن تکہ سموکی بریانی ریڈی ہوئی ہے دیکھنے میں جتنی ہی اچھی بریانی لگ رہی ہے اتنی ہی مزیدار چکن تکہ بریانی بنی ہے تو انشاءاللہ یوں ہی آپ لوگوں سے ملتی رہوں گی نیو ریسیپیز نیو ویڈیوز کے ساتھ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ